اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل سے جڑی ہوئی آ رہی ہے سرکار نے دیوالی کے موقع پر ہر بھارتوازی کو توفے میں ایکسائز ڈیوٹی کی بات کی جائے جو پیٹرول اور ڈیزل پر لگتی ہے اس میں کٹوٹی کر دی ہے اور کل سے یہ دریں جو ہیں یہ لاغو ہو جائیں گی یعنی کی کل گروہار سے جو بھی لوگ گاری کا استعمال کرتے ہیں انہیں پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ سستے دام پر یعنی کی پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول پر پانچ روپے سرکار کی طرف سے ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے یعنی کی گھٹا دی گئی ہے اور ڈیزل کی بات کی جائے تو ڈیزل پر دس روپے کی ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ گھٹا دی گئے جس طرح سے لگاتار یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی تھی آسمان کو چھو رہی تھی پیٹرول کی بات کی جائے تو جہاں پیٹرول نے شتک جو ہے وہ لگا دیا تھا اور ابھی تک کی بات کی جائے تو ایک سو دس روپے کا جو لیٹر ہے وہ پیٹرول کے دام مل رہے تھے اور ڈیزل کی بات کی جائے تو وہ بھی نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن کے قریب جو ہے وہ پہنچ گیا تھا اور کہیں کہ یہ دیکھا جا رہا تھا ہو سکتا ہے کل یہ پرسو جو ہے ڈیزل بھی سو کا آکڑا جو ہے وہ پار کر جاتا لیکن دیوالی کے موقع پر ایک دن پہلے ہی سرکار کی طرف سے یہ انانونسمنٹ کی گئی ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھی کرنا جس طرح سے لگاتار مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کو راحت بھی ضرور دینی ہے کیونکہ جو ڈیزل کی بات کی جائے تو ڈیزل کہیں نہ کہیں کیونکہ ان گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے جو بڑی گاڑیوں ہوتی ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی بڑی گاڑیوں کا ہی یوز ہوتا ہے کوئی بھی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا ہو جاہے وہ ویجیٹیبل کی بات فروٹ کی بات ہو یا کچھ اور بھی سامان لینا ہو تو وہ بڑی گاڑیوں پر ہی جاتا ہے اور بڑی گاڑیوں میں اکثر ڈیزل ہی استعمال ہوتا ہے اور ڈیزل کی قیمتوں کی اگر بڑوتری ہوتی ہے تو سیدھے طور پر دیکھا جائے تو ڈائیکٹلی انڈائیکٹلی وہ آپ کے گھر کی جو مہنگائی ہے اس پر بھی مار پڑتی ہے آپ کے جو پاکٹ گھر کے لیے استعمال ہوتی ہے اس پر بھی مار پڑتی ہے اور سیدھے طور پر آپ دیکھا جائے جس طرح سے پانچ روپے کی جو کٹوتی کی گئے ہے ایکسائس جیوٹی میں پیٹرول پر اور ڈیزل میں بات کی جائے تو دس روپے کی کٹوتی کی گئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں اب عام آدمی کو راحت ملتی بھی دیکھ رہی ہے یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی سرکار کی طرف سے انونسمنٹ کی گئی ہے اور انہیں کہا کہ گھٹی ہوئی در ملے گا یہ سب کے لیے جو ہے ایک راحت بھری خبر ہے جسے سے لگاتار دیکھ رہے تھے اگر پچھلے ایک ہفتے کی بات کی جائے ویسے تو پورے ایک سال میں دیکھا جائے تو لگاتار تیل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی چاہے وہ پیٹرول کی بات کی جائے یا پھر ڈیزل کی بات کی جائے لیکن اس پورے ایک ہفتے کی بات کی جائے پچھلے ایک ہفتے میں تو ہر ایک دن جو ہے 35 پیسے اور 40 پیسے لگاتار جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی تھی اور آج کی دن یہ دیکھا جارہا تھا کہ کیا اور قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی آج کی دن پر اس طریقے سے 35 پیسے اور 40 پیسے قیمتیں بڑھ رہی تھی ہر دن اس پر روک لگی اور یہ بھی دیکھا جارہا تھا کہ کیا آنے والے دنوں میں اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے جس طرح سے لگاتا تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن اس پر جو ہے سرکار کی طرف سے کہیں نہ کوئی کچھ سوچ بچار کیا جارہا تھا لگاتا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بات اٹھائی جا رہی تھی جس طرح سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھی ہر ایک عام وقتی جو ہے وہ ترست ہوتا نظر آ رہا تھا ہر وقتی یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں اس طرح سے مہنگائی لگاتا ہے بڑھ رہی ہے اگر دوسری کنٹریز کی بات کی جائے تو وہاں پر پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ کافی کم داموں ملتا ہے ہماری اپنی کنٹری کی بات کی جائے تو یہاں سے جو لوگ باہر دوسری دیشوں میں اگر تیل کوئی خریدتا ہے ہم سے خریدتا ہے جو ہم سے چھوٹی کنٹریز ہیں اگر انہیں تیل سستے ہم دام پر دیتے ہیں تو پھر بھارت میں کی اتنا مہنگے دام پر جو ہے وہ تیل دیا جاتا ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہو لگاتا ہے سرکار کو گھیرنے کی کوشش جو ہے وہ پوزیشن پارٹی بھی کر رہے تھی آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جمہوں کی ہی بات کی جائے تو کانگرس کی طرف سے یا پھر الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر گھراب کیا جارہا تھا اور کہا جارہا تھا کہ جو بھی موڈی سرکار کہہ رہے تھی کہ عام آدمی کے لیے ہی بی جے پی سرکار آئی ہے عام آدمی کی جو پرابلمز ہیں اسے سولو کیا جائے گا عام آدمی کو جو راحت ہے وہ بی جے پی ہی دے سکتی ہے لیکن جب وہ سطح میں آئی تو لگاتا جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آئی جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل کی دام کی بات کی جائے حالانکہ ابھی باقی چیزوں کی بات کی جائے تو ان کو بھی ابھی کٹوٹی کرنی ہوگی ان چیزوں میں جو گھریلو کام میں جو سامان استعمال کیا جاتا ہے اگر نارمل چیز کو ہی دیکھا جائے ایک سرسو کا تیل ہوتا ہے جو سبزی بنانے کے آپ کے کام آتا ہے اس کی قیمتیں ہی لگاتار بڑھ رہی ہیں اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو بھی ان کے دام بھی کم کرنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی ایک دیکھا جائے تو یہ ایک راحت بھری خبر ضرور آئی ہے سرکار کی طرف سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اب کل سے جو ایکسائز ڈیوٹی تھی ان دونوں پر لگائی جاتی یعنی جو پیٹرول اور ڈیزل ہے ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کے بعد اب کم داموں میں آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کی طرف سے کی جا رہی ہے جس طرح سے ابھی بھی مہنگائی کی جو سطر دیکھیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے حالانکہ دیوالی کے موقع پر اگر بازار کی بات کریں تو رون کے تھوڑی جو ہے واپس آئی ہے اگر بازار میں لوگوں جو بازار کے جو ویپاری ہیں ان سے بات چیت کی جائے تو انہوں نے کہا کہا کہ اب تھوڑا سا جو ہے راحت دیکھنے کو ملیا کہیں نہ کہیں تھوڑا سو جو ہے ہمیں سپورٹ جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے ملیا جس طرح سے وہ سامان خریدنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آنے والے سمیں بھی اس طرح سے اگر چلتا رہے تو ہی تھوڑا درست پائے گا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جو ویپاری برگ ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو کچھ اور چیزوں میں بھی کٹوٹی کرنے ہوگی کہیں نہ کہیں جو ٹیکس کی بات لگاتار کی جاتی ہے جو ٹیکس بھارت کی اور سے لگایا جاتا ہے ہر ایک شینی میں الگ الگ ٹیکس لگایا جاتا ہے اس میں کٹوٹی کرنے ہوگی اور پیٹرول ڈیزر کی اگر بات کی جائے ڈیزل میں اگر کٹوٹی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اور چیزوں میں بھی کٹوٹی کرنے کی بات جو ہے وہ سیدھر طور پر دیکھی جاتی چاہے وہ ڈیریکٹلی بات کی جائے یا انڈیریکٹلی بات کی جائے ڈیزل کے دام کم ہوں گے تو وہ بڑی گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے تو جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے ان بڑی گاڑیوں کے استعمال ہوتا ہے تو ان جو چیزوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو ان کے بھی دام کم ہوتے کہیں نہ کہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں فیلال یہ راحت بھری خبر ہے دیوالی کے ایک دن پہلے ہی سرکار نے یہ گفت جو ہے ہر ایک بھارتوازی کو دیا ہے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں کیا صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں باقی اور جو چیزیں ان میں بھی کٹوٹی کی جاتی ہے کیونکہ وہ کرنا بہت ضروری ہے کہ عام آدمی کی اس وقت اگر کمر دیکھے جائے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف سرکار نے اگر ایکسائز سے ڈیوٹی کم کی ہے تو یہ بھی سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو سٹیٹ ہے کیونکہ اب یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جتنی بھی سٹیٹس ہیں یا یوٹیز کی بات کی جائے تو ان میں جو تیل ملتا ہے یا پیٹرول ڈیزل ملتا ہے تو سینٹر کی طرف سے الگ ٹیکس لگتا تھا اور جو الگ لگ سٹیٹ ہیں ان کی طرف سے جو ویٹ ٹیکس ہے وہ بھی لگایا جاتا تھا سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے ان سٹیٹس کو کہ آپ بھی تھوڑی جوڑی لوگوں کو جو ہے وہ راہت مل سکے سیدھو طور پر سرکار کا یہی کہنا ہے کہ ہم کیندر میں بیٹھے ہیں ہم تو اب لوگوں کو راہت دینا چاہتے ہیں اب سٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی طرف سے کچھ درے کم کرے جو وہ اپنے سٹیٹ ٹیکس لگاتے ہیں ویٹ کو لے کر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے ان کو بھی کہا گیا ہے اس میں سیدھو طور پر سرکار نے کہا ہے کہ سٹیٹ آر آلسو ارس ٹو کمنسوریٹلی یہ فائنس منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کیندر سرکار کی طرف سے تو ریایت جو ہے وہ دے دی گئی ہے اب سٹیٹ اور یوٹی کی بات کی جائے کیا ان کی ایڈمیشیشن جو ہے ان پر اور درے کم کرتی ہو جو عام آدمی ہے جو پستا ہوا نظر آتا ہے کیا انہیں اور راحت ملتی ہے فرحال یہ بڑی خبر آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی کل سے جو بڑی ہوئی درے تھی اب ان میں سے آپ کو کم دھرو پر جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل ملے گا پیٹرول کی بات کی جائے تو اس پر پانچ روپے ایکسائز ڈیوٹی کم ہوئی ہے اور ڈیزل پر دس روپے ایکسائز ڈیوٹی کم ہوئی ہے کل دیپا ولی ہے اور آپ سب کو ہماری اور سے ہیپی دیپا ولی دیجے اجازت نمشکار